اور حجمت والا یہ مہینہ رجب کا مہینہ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے چاند دیکھ کر کہ یا اللہ جس طرح تُو نے ہمیں رجب دیا اب سامنہی نصیب ادا کرنا اور پھر دعا کرتے کہ ہمیں رمجانی نصیب ادا کرنا یہ آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے چاند دیکھنا یہ سنت دریقہ ہے اور جو سنت کو جیتا کرتا ہے اللہ سو سیجر کا سواب عطا مانا یا تم سبحان اللہ بلو کہ اللہ تبارک و تعالی جلدت کے دوبارے لیے ایک سونے کے طرح پیدا کرنا مانے اس کی جو ساکھیں ہیں تنے بھی سونے کے ہو اب وہ سبحان اللہ یہ جلدتیوں کے لیے ایمان والے کے لیے یا ایمان والے آج مرہم ہمارے ولی محمد بھائی کی روح بھی آئی ہوتی اور یہ دیوی دیو میں اس نے رشتہ دار ہے کیا ہے روح بھی دعا کرتی ہے روح بھی دعا کرتی ہے ایک ہے جس میں لطیر یہ کوئی بات آئی تو سنو یہ سوال جواب کس میں ہوتے ہیں کافر کو کجلا دیا جاتا ہے بہت سے اسے لوگیں جو سمندر میں گئے وہ مچھلیاں کھا گئی وہ سے حساب کے اندر تو اب ان کا حساب کیسے اس کا حساب کیسے ہوتا آپ یہ سنتے عالیوں سے کہ تین سوال ہوتے ہیں تین سوال پر استے کرتے ہیں تین جواب دینے پر لیکن اگر کوئی آپ کے اندر دل گئے آپ دوسرا کیا پانی کے لئے تو آقا فرماتے صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم اللہ علیہ وسلم دیتا ہے ایک جسم لطیر یہ روح جو ٹاسکٹر ہو جاتی ہے چین ہوتی ہے اور جسم لطیر پر جاتی ہے وہی یہ سوال پر جواب دیتا ہے اور جو دنیا میں اللہ علیہ کرتا ہے اس کی روح پانوالی ہوتی ہے اسے کے تو روحاتی تا یہ جسم لطیر جو روح اس پر ڈالی جاتی ہے نا وہ پاور والی ہوتی ہے اجمت والی ہو جاتی ہے وہ کرامت والی روح ہوتی ہے اگر ہم آج کھا جائے کھا جائے کھا جائے رسول کا پیلا بھی مروس کا ہے اور یہ مروس آرسو میں دس سال ہے کہ وہ سوالہ آرسو میں دس سال ہو گئے اگر اتنبائی مسید یہ یا خاجہ کہا میرے خاجہ ہماری مدد اتاہ کروائے گئے یہ روح جو ہے جسم لطیر میں روح جائے ہو جاتی ہے غوثی آجب بغداد میں ہے لیکن یا اس حل مدد کریں گے میرے گوشتاک ہماری مدد اتاہ کروائے گئے آلہ حدد برینے میں ہے یا آلہ حدد چاہیے آلہ حدد ہماری مدد اتاہ کروائے گئے اللہ ولی کو طاقت اتاہ کروائے گئے ہاں جو جدت میں فیر سناو اللہ اتنا درود ہے ایسا سنو آقا فرماتے صلی اللہ تعالی و السلام کہ جب درود پڑھاتا ہے جب آیت ناجیر ہوئی سابان حجر ابو سار پردی اللہ کہ گھر این اللہ امالائی قطب یہ آیت ناجیر ہوئی اللہ کے اتاہے کے میں درود بھیجتا ہوں فریشتو تم بھی پڑھو ایمان والے تم بھی پڑھو بے ایمان ہوگا وہ درود نہیں بے ایمان سے کتاب ہی نہیں کیا لائے جو کتاب کیا ایمان والوں سے کہا کہ ایمان سے کوئی کتاب نہیں اللہ ایمان والوں بتائے ایمان والوں تم درود پڑھو اب درود یہاں تم نے پڑھانے سنو کیا ملا ہم آئیستہ پڑھتے مولانا سنے کیا سنے سنو آقا فرماتے صلی اللہ تو جب درود پڑھاتا ہے اللہ سلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وصحب ہم ہیر تربہ مسید میں لیکن اللہ مقرر کیا یہ درود لے کر کیا آقا کی بات پوچھے کہا کہ اردھ کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ مولانا مستاق نے درود شریف پڑھا ان کے اببا کا نام جمع بھائی اور مروحون وعلی بھائی کی مٹیس کی موٹ پر پڑھا گیا اور ان کے اببا کا نام مسا بھائی ہے یہ نام بھی پرشتہ لے گا اگر آپ اس میں دس بار پڑھ دس بار آقا بھائی نام مولانا نائے آج انسان نام کی اور ہمارے ولی بھائی کی حرور آگی ہو جائے اب مسکرانا کیا ہم نے مسکرانا چھوڑ دیا سلام کرنا چھوڑ دیا نفس یہ نفس سیطان اس لیے کہ سیطان ہمارے پھن کی طرح دوڑتا جس طرح پھن دوڑتا سیطان نہیں چاہتا سلام کر جنت محل پہ آقا فرماتے صلی اللہ اللہ تو اپنے مومین بھائی کو دیکھ کر ایمان والے بھائی کو دیکھ مسکرانا مسکرانا دینا اب سواب کتنا سنو جو لوگ ہمارے حدیثوں صاحب گئے ہمارے مومن پہ گئے تو جو حج کے لیے گئے نا اس نے حد پہ دیکھا جو آقا فرماتے بہت پار سے محبت کرتا اور اہد پہ اس سے محبت کرتا ہے اور یہ جنت میں چلے گا آقا سے محبت کرنے پہ جنت پہ آقا فرماتے کہ اگر میرا اومتی نے اپنے کسی مومین بھائی کو دیکھ کے مسکر آیا تو اللہ اہد پار سونا صدقہ کیا اتنا سواب آیا سواب نہیں لیکن محبت کیا سنی وارش پاک جو ہیلے پاک مولا مولا علی مشکل عسا حدر کرران مولا علی کی مولا علی مشکل عسا کی وارش پاک رحمت 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 وہ مدینہ سرین پہ پہنچے آقا کی بات کر اللہ السلام اور پھرنے کے بعد آگے بڑے ایک جگہ پر پتھر پڑا ہوا تو ٹکڑا گیا پیر سے اور خون جاری ہو گیا مریدوں نے دیکھا کہ ہمارے پیل مشکل اس لئے کہ چہرہ دیکھنا پیر یہ بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور آبا صرف کو دیکھنا عبادت پر مولا علی کا چکر کرنا عبادت پر اور مولا علی کا چکر سننا عبادت پر تو بتانے کہ مولا علی کے اولاد ہیں واری شفاق حمد اللہ تعالی نے اب کھون جاری ہو گیا تو فورم پیسنگ ہو گئے لیکن آہستہ آہستہ روح آنے لگے روح پتھر پتھر اپنا فیر مارا کون جاری ہوا موریدین حیران ہو گئے کہ جلت یہ کیا ہے یہ منجر کیا ہے کہ آپ نے پھر ہوا کہ آپ کو گلگ سے لگ گیا تھا آپ کی نجر نہیں تھی اور آپ کو لگ گیا یہ کیا ہے کہ یہ یادی ہے جب تلت زندہ رہوں گا جب ہم لیتا سبحان اللہ اس نے کھا کیاد آتی رہے مدینے والے آقا کیاد رہے کہو سبحان اللہ جب تلت دیئے اتنی بار بھی اگر جکھم میں روح آجاتی مٹ جاتا پھر اسے ٹھوکن لگا یہ اللہ والے اور اللہ والے کے اور بات ہیں کیا یہ کون سناؤ میرے نانا ہے وہ اگر آپ تو حیران ہو جاؤ گے کہ میرے نانا کے اببہ ہوتے تو یہ جب جیل میں بارہ سالی کے عمر میں قرآن کے حافظ سبحانہ اور ان کو جگہ تو یہی نہیں لی حافظ سبحانہ حافظ بنے جیل کے اندر بارہ سالی کے عمر سی تو یہ اللہ والوں کی بات ہے کہ یہ وانی کے شورت کے مدینہ سکھ گئے کہ سبحان رہا ہے آقا کی بارگاہ میں دن رات سن کے ایک ہندے رکھا پڑھتے ہیں ایک بار پڑھتا ہے موقع نہیں ملتا لیکن ایک بار مادیرہ سکھ دوسرے موقع نہیں ملتا لیکن سن اللہ السلام وآلہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور آق بند ہوئی تقدیر چمک گئی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دیدان سبحان اللہ آلہ دوسری کرتے ہیں چمک دوسرے پاتے ہیں سب پانے والے چمک دوسرے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دی چمکانے اور آلہ حج کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میرے آقا ہمارے جان سے بھی قریب میری جان ہے تو میں بولتا ہوں میری جان ہے تو ہاتھ چلتا ہے میری جان ہے تو آنک چل رہی میری جان ہے تو دیکھ سکتا ہوں اگر روح نکل گئے تو جان کہاں سے آلہ حج کہتے ہیں کہ جان سے بھی قریب اور قرآن میں ہے کہ مومینوں جان سے بھی قریب اور اس لیے آلہ نجھ کرتے ہیں کہ دہ اللہ تو زندہ ہے اللہ میری جسم آلہ سے چھوٹ جان ہے والد سورت رحمت اللہ تعالی لے کہ رسول پاک آئے اور آقا کرمایا صلی اللہ کہ تم ہندوستان جاؤ وہاں جنا گٹے وہاں آلہ کھو سبحان اللہ کہاں سے اکم ہوا مدینہ سریم سے کس ہے والد سورت رحمت اللہ تعالی آقا کرو وہاں تو میرے آقا حضر ناجی نے خادہ کی پاس سنو میرے خادہ ہند کے رادہ سلطان علیہ کرم نواز خادہ اتائے رسول سلطان ہند گریب نواز دنیا میں ایک واقع ہوا سنجر میں سنجر میں ماہ نور کے گر سب لوگ پوچھے اور گریب نواز رسول کے با حضور کی بار گا میں مسید چانت پان جاتا ہوں سلام بڑھ مسید میں دس سے پندرہ دس ہند ہو گئے مت مسید دس سے بارہ ٹاؤ وار میں دس سے پندرہ اتنے لوگ ہی گیا سنجر بات جو میرے خادہ ہند کے راجہ کے لات تو بات سناؤ پورا سنجر تاجد گجار تھا کہو سفا میں پند گانا تو پڑھتے تھے تاجد گجار تھا اب حال ہی ہوا کہ اسے لگا کہ سورج نکلنے کو صبح ہو گئی پورا گان گم گین اور میرے خادہ دیم کے راجہ سنطان مولیہ کرم نوات کہ گر لوگ گئے اور جانے کے بعد دست دیا میرے خادہ خادہ مولیہ تجا ہی بلکہ تمہاری ادا ہوگی گو سفا اللہ یہ اتنا نور ہے پورے گاؤ میں میرا دنیا میں تصویر لائے جب خادہ آئے پورا سندھ میں نور ہی نور ہو گیا گاؤ مجل کے سمع آلہ یہ خادہ جو ماں کے پیر میں لیکن حق لا الہ اللہ پڑا کر گاؤ یہ میرے خادہ جن تم بناتے گا وہ خادہ ہے جو ماں کے پیر 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 کر کلمہ پڑھتے رہے اور دنیا میں آئے تو اللہ نے پورے سندھ میکن میری ایک سرد ہے میری ایک سرد ہے کہ کون سی سرد بتاؤ کہ میرا گواہ ہے وہ کھارا پانی ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہے اللہ کے رسول ہے پیغبر اسلام ہے بن کے آئے دنیا میں تو میرا پانی ہے اسے مٹھا کر تو میں کلمہ کھڑا آقا صلی اللہ قسم مسکرائے کا ٹھیک چلو صحبہ کرام کے ساتھ میں رسول آخری صلی اللہ قسم جا رہے جنت کے مالک جا رہے تمام نبی امام جا رہے دے اور جانے کے بعد مسکرائے کے پاس پہنچے آقا صلی اللہ تعالی سلم کی بارگاہ میں اس یہودی رج کی یا رسول اللہ یہی قواہ ہے جو کھارا پانی میرے آنکا قریب گئے اور اپنا روحب دہن اس کو میں ڈال دیا گاؤ سبحان رسول روحب دہن کا پاور دیکھئے روحب دہن میں ڈال دیا اگر کسی کے نمبر ہو چسمے کے یہ نمبر نہیں یہ نمبر نہیں نمبر اٹھ گیا مو دونے سے پیلے یہی اپنا تھو بسمیلی اللہ کہ تین باریس کرتی بھائیس سبحان آپ کے نمبر نکل جائے نمبر اور بہت سے لوگ نکل گئے پریم آمی مولانا پریم دے دا مولانا ایس آو لیکن کرو تمہارا فائدہ سودہ آگی تمہارا فائدہ آتا سب پانی کے اندر ڈالا یہودی کہا دیکھ پانی نکل بارٹی میں اب یہودی یہ ایمان تھا ڈالا ڈولتی ڈالی نے نکالا اپنے ہاتھوں سے چکا آکر فرما یا کیا ہوا میٹھا ہے میٹھا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھو گا سب اکرام دیکھ رہے وادہ کیا ہوا تھا میٹھا ہو جائے گا تو کلمہ کنگ کنگ کلمہ ایک کونے میں تھا اس کونے میں جانے کے بعد ہی ڈول دیکھ رہے آقا صلی اللہ ہوتا سب مسکرار رہے میرے آقا کو لیل گیٹی خجالی کی چابی آتا حرمائی جتنے لوگ آئے آقا سب دیکھ رہے آقا کو دیکھ لیا کرتا ہو حتی کہ سالی کائنا کو دیکھ رہا کرتا ہو سب اس حرمائی کے اپنے 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 دنیا کو دیکھ رہا آقا لے آقا جس حرمائی دیکھ آقا مسکراتے تو وہ نور نگ لگ لگ لیکن اس کے بعد پھر آقا کلمہ نہیں کر آقا مسکراتے رہے سواہ کرام ورمائی کہ وہ اس سے کونے پر گیا اور وہاں سے بانٹی ڈالی پھر پانی لیا چکھا آقا فرمائی کہ سا ہے پانی کا میتھا کلمہ نہیں پڑھ اللہ وادا کیا کلمہ نہیں چوٹک کنارے پڑھ آیا آج پھر بانٹی ڈالی سواہ ایک منجر دیکھ رہے بانٹی ڈالی کے بعد پھر بانٹی لی پانی چکھا آقا حرمائی دیکھ سا پانی کا میٹھا ہو گا سواہ سواہ کا آقا میں بھی کلمہ نہیں پڑھ گا ایک راج کیا یہ سننا چاہتا ہو آپ نے دن ایک جگہ پر ڈالا لیکن چاروں طرق مٹھا پانے کیوں آقا جواب جاتے سنا کا بات یہ ہے کہ جو پانی کھارا ہوتا ہے تو کوہ بھی کھارا ہوتا ہے میں نے پانی مٹھا نہیں کیا کیا کوئ چینج کر دیا وہ پانی مٹھا تھا وہ زمین کو چینج کر لی کھارا تھا اسے مٹھا کر دیا زمین کو رسول اللہ تباری دونوں جا آقا کیلئے لئے پیتا کہ کہ اصل بات یہ کہ میں نے جو خواہ کی زمین کے وہ ہی چینج کر داری یہ ایک اور بات مجھے بیان کروں دروسری پر یہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عیسان علیہ صلی اللہ جا صلی اللہ